شکرہ ملہمی شکرہ ملہمی شکرہ ملہمی شکرہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلام والا رسول کریم الہی امدین اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن الوجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجواللزین آمدتو قل اللہ وقولو قولا سدیدا یسلح لکم عمال لکم و یقفر لکم ذنوب لکم امیتی اللہ رسولہ فقد فاض فوضا عظیم وقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاہ من سنتی فمن رغبان سنتی فلیس مننی او کما قالا صلی اللہ علیہ وسلم مہمانان مہترم میزبان حضرات بھائی اور دوستو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ کو عبادت کا درجہ دیا ہے اس لیے نکاہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خاندانوں کی بنیاد ہوا کرتی ہے شنانچہ لڑکے اور لڑکی کے انتخاب میں اگر صحیح فیصلہ لیا جائے تو گھروں کے اندر امنا مان باقی دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف کہیں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس گھر کے اندر انتشار و دمی کا ماحول پیدا ہوتا ہے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتشاد ہے کہ نکاہ میں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک ہوتا ہے دینداری اور اخلاق دوسرا ہوتا ہے حسب و نصر تیسرا ہوتا ہے مال و دولت اور چوتھا ہوتا ہے حسن و جمال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دینداری اور اخلاق کو ترجید ہوں تمہارا بھلا ہوں گا شاید لڑکے کا انتخاب کرو یا لڑکی کا انتخاب کرو اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدایت کی مطابق معاشرہ عمل کرتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا نماز کی پابندی کرنے والا ہے پران کا مطالعہ کرتا ہے سیرت رسول سے اس کو محبت ہے اس میں اخلاق و دینداری ہے تو ایسے اولادیں اپنے گھروں کے اندر اپنے ماباک کا احترام کرتی ہے ان کا عدب کرتی ہے بیوی کا جو حق ہے اس کو عضا کیے جاتا ہے شہر کی عطاعت ہوتی ہے اگر یہ دینداری قائم ہے تو گھر کے اندر سماج کے اندر بہت ساری بھلائیاں اور انمہ ہوتی ہیں اور یہ کب ہوں گا جب ایمان والے لوگ اللہ تعالی سے ڈڑتے ہی زندگی گزاریں گے بنیادی چیز جو ہے خدا کا ڈر ہے خدا کا خوف ہے اگر یہ ڈر یہ خوف نہ رہے تو انسان پھر آزاد ہو جاتا ہے اپنی منمالی کرتا ہے نفس کی یہ خواہش کی پہلی بھی کرتا ہے اور اگر خدا کا ڈر ہے کہ اللہ تعالی حساب و کتاب لینے والا ہے پوری زندگی جس کاموں میں ہماری گزری ہے وہ تمام کام اللہ تعالی کے سامنے آنے والے ہیں تو انسان خدا کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اپنی عصرہ کر لیتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں قرآن مجید کی تین جگہ سے تین آیتیں پڑھی جائیں گی ملانا پہلے آیت سورہ نسا سے پڑھیں گے یہ سورہ نسا سے یہ آیت پڑھی جائیں گی لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم ساری دبانوں کو جاننے سمجھنے کے لیے اپنے بچوں کو ٹیشنس لگاتے ہیں مراتھی پڑھنا ہے مارشہ میں رہتے ہیں مارشہ میں جوگ کرنا ہے سریس کرنا ہے تو مراتھی دبان کی بیچھے جانکاری لیتے ہیں اور اگر میڈیکل سائنس میں ڈالنا ہے تھوڑی اونچی تعلیم دلانا ہے تو انگریز تو نیشنل لیے بلکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگریزی ہے تو بچوں کو انگریزی کی بھی ٹیشن دیتے ہیں کیونکہ ہماری یہ سوچ دیتے ہیں کہ جب بچہ پڑھیں گا لکھیں گا تو اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں گا روزگار ملے گا وہ ہماری پیٹ کی سوچ ہم کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ زبانوں کو پڑھائے جائے لیکن اللہ اس کے رسول کے جو زبان ہیں عربی وہ اس کے تعلق سے ہماری بڑی علاقہ روائی ہے بلکہ ہم نمازوں کے اندر آخری بارے کے اگر دس صورتیں بھی پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی ہم کو نمازوں میں اس لیے کہ ایک روایتی انداز سے پڑھنا سکھا دیا گیا پڑھ لیا جاتا ہے لیکن اس میں کیا پیغام ہے کیا میسیج ہے اس میں کیا معلومات دی گئی ہے یہ جان نہیں کہ ہمارے طلبہ ہمارے نوجوان اہل ایمان کوشش نہیں کرتے ہیں تو یہ خدا کی زبان کے ساتھ یہ بڑا سوتیلہ سلوک جو ہے مسلمان کروڑ ہا کروڑ کی تعداد میں کرتشے لے آ رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں یہ خدوے نکاہ تم آپ لوگ آتے ہیں بار بار یہ آیتیں سنتے ہیں سورہ نساء سے سورہ علی امران سے سورہ اعزاب سے بار بار پڑھی جاتی ہے لیکن سو میں سے شاید ایک پرسنڈ لوگ کھڑ لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ان آیتوں کو جانتا ہوں اس کے بارے میں یہ معلومات دی جاری ہیں چار آیتوں کے اندر اتقاللہ خدا کا تقوے اکتیار کرو چار آیتوں کے اندر خدا کا ڈر کہ انسانوں اپنے رفت سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے ایک ہی جان تھی پہلے سید نعظم علیہ السلام اور سید نعظم علیہ السلام اسی جان سے سارے جوڑے پیدا ہوئے سارے انسان پیدا ہوئے اور یہ سلطلہ چلتا رہا اور مرد اور دنیا کے اندر فیلہ کیے گئے وہ بنیاد ہوئی تھی ماں ہوا اور باپ آدم علیہ السلام اور خدا سے ڈڑنا اس لی بھی شایئے کہ تم ایک رشتے میں بن رہے ہو رشتے کی جو حقوق ہوتے ہیں رشتدالیوں کی جو علاق ہوتے ہیں پہلا رشتہ تو میاں بی بی کا ہے دوسرا رشتہ شوہر کے ماں باپ کا بی بی کے ماں باپ کا لڑکی کے ماں باپ کا یہ رشتے جو بنتے ہیں یہ خاندانوں کی بنیاد بنتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ انصاب کیا جائے گا انصاب ہوئے لوگ کریں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے بی بی کا حق بی بی کو دیا جائے گا ماں کا حق باپ کا حق ان کو دیا جائے گا دونوں حق اور آپس میں جو ایک اُسرے کے رشتہ ہیں ان کا بھی لحاظ کیا جائے گا کچھ اچھا ہوتا ہے کوئی مامو ہوتا ہے کوئی خالو ہوتا ہے رشتے ہوتے ہیں اُن رشتوں کا بھی خیال کیا جائے گا اُس کا بھی احترام کیا جائے گا تو یہ کب ہوں گا جب اللہ سے محبت ہوں گے اللہ کی پاک جانے کا حساس ہوں گا اُس کا گردل میں ہوگا دیکھیں دوسری آیت جو ہے سورہ علی مران کی ایک خوشی کا موقع ہے لیکن اس آیت پر موت کی آیت دلائے گی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس سال میں کہ تم اللہ کی مسلم ہو مسلم کے معنی ہوتے فروبردار کے مسلمان اس کا تعریف یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فروبرداری کرنے والا ہے بات ہی ختم ہو جاتے ہیں ہمارے نام سے یہ چیز واپستہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے فروبردار ہیں تو یہ فروبرداری ہر معاملے میں ہوگی اور اگر فروبرداری کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح کرنے جا رہا ہوں نکاح میں کیا چیزیں ضروری ہیں دیکھ اس میں چھے چیزیں ہوتی ہیں نکاح میں دو چیزیں فرض ہوتی ہیں ایک واجب ہوتی ہے تین سنت ہوتی ہے چھے چیزیں ہیں اس میں فرض میں جو ہے ایجاب و قبول ہے اب یہ لوگ گئے وہاں پر لڑکی سے ایجاب و قبول کریں اس کے پر نکاح نہیں ہوگا پہلے لڑکی کی پرمیشن لینا پڑے گی اس کو بتانا پڑے گا کتنے مہر کے عوض اس ساتھ سے تمہارے نکاح ہونے جا رہا ہے اگر وہاں پرمیشن نہیں مجھے تو یہاں نکاح نہیں ہوگا پھر وہاں سے آنے کے بعد یہاں ایجاب و قبول ہوگا تو یہ فرض ہے ایجاب و قبول اور دو گواہ جو ہے یہ بھی فرض میں شمار ہے کہ دو گواہی ہو شہادتیں اس کی افرسانیں لکھا ہوا اور دوسری چیز ہوتی ہے مہر یہ واجب ہے یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے مطلب کہ ایک آزمی کروہ باتی آزمی ہیں اور وہ کہلے کہ ساتھ سو شہ سنوے بنا لو تو یہ ملاکھ ہیں جو شغور ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہیں اس کی بنیاد پر جو ہے مہر تیہ ہوتا ہے تو اس کو واجب کرا دیا گیا ضروری لازمی کرا دیا گیا اور تیسری سنٹر جو ہے وہ ہے ولیوان اگدہ کے بعد میں جا کر دولن آنے کی خوشی کے اندر دولن کے رشوزاروں کو بلوا کر اپنے گھر کے اندر مجلی دورا کر ایک ولیوان چھوٹا بڑا مقتصاص جو بھی ہو وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے چھواروں کی تقسیم اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم چھوارے تقسیم کیا کرتی تھے شردی تقسیم کیا کرتی تھے تو چھوارے بھی جو آدمی کو لانا پڑتے ہیں مہر بھی آدمی کو دینا پڑتا ہے اور علیمہ بھی آرگیو کرنا پڑتا ہے لڑکی والوں پر اللہ اس کے رسول نے ایک پیسی کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے اسلام کہتا ہے آپ کا خدا کہتا ہے آپ کا رسول کہتا ہے کہ لڑکی والوں پر آپ نے کوئی ٹینشن نہیں رکھا لڑکی اعتراف بیچ سال ایک سال کی ہو رہی ہے بہت بڑا گفت ہے اپنے لفظ سے جگرد مابار جو ہے اس لڑکے کے حوالے کر رہے ہیں کجنبی ماحول کے اندر یہ سب سے بڑا گفت ہے اب ضرور نہیں ہے کہ وہ آج جیسے رواج ہے لنگی جیسے شروع ہوتا ہے جوتے سے شروع ہوتا ہے کپولے سے شروع ہوتا ہے یعنی آج کل تو خیر ہمارے قاوم اتنے زیادہ لیں کہ شہروں میں بہت ڈیمانڈ ہے بہت ڈیمانڈ ہے بلکہ اب تو بائیک بھی مانگ رہے ہیں نڑکے بڑے بڑے شہروں کے اندر کار بھی مانگ رہے ہیں حالانکہ آدمی کو جو ہے قرآن مجید نے کہا یہ ار رجال و قوام منا للنسا ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے طاقتور بنایا ہے کیوں اس کے آگے کیا آئیت پڑی ہے آپ اس لیے بنایا ہے کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرش کرتے ہیں یہ فضیلت اس لیے ہے کہ مرد عزاد جو ہے اپنے مال کو اپنی بیویوں پر خرش کرتے ہیں اب یہاں ترتیب اُلٹ گئی ہے کہ شادی ہونے سے پہلے مال جو ہے عورتوں سے خرش کروا جاتا ہے جہز کی شکل میں کپڑوں کی شکل میں اور یہ رواج بڑھنے کی وجہ سے ہماری غریب بچیوں کے بڑے مسائل بڑھ گئے ہیں بڑے بڑے شہروں کے اندر ہماری کئی بیٹیاں اسی ہیں جو کواری بڑیاں ہیں ان کے بالوں میں چانڈی آگے سفید بار ہو گئے ہیں کہ اگر دس قسم کے پاکوان بنانا پڑتے ہیں اُلٹا شہروں میں نہیں بنا سکتے بھاری برکن جہز دینا پڑتا نہیں دیستر بڑھ سکتے لیکن اچھے اچھے لوگ بڑے بڑے لوگ دیندار لوگ ہی سارے کام کر رہے ہیں مسئلہ غریبوں کا نہیں ہے دین کو اگر زیادہ تر جن لوگوں نے مزاک بنایا ہے یہ دیندار لوگوں نے بنایا ہے ماندار لوگوں نے بنایا ہے غریب لوگوں کو زیادہ جو ہے جیسا سمجھا رہے سمجھ جاتے ہیں لیکن ارمانوں کے نام پر یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں اب یہ آپ دیکھیں تیسری آیت جو سورہ عذاب کی ہے اس میں کہا جا رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈر ہو پھر اللہ تعالیٰ کی در کی بات کی جا رہے ہیں اور اپنی زبان سے سچی بات کرو ٹھیک بات کرو اور عمل سولے کرو نیک عمل کرو اچھے عمل کرو اللہ تمہارے کسوروں سے درگزر فرما دے گا چھوٹی موٹی گلچوں کو معاف کر دے گا تمہیں اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرنا ہے پس اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرو یہ سعودہ بہت کامیاب ہے اور سب سے بڑی کامیابی سکرار دیا گیا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت جو ہے یہ لوگ آتے ہیں ہاتھ بانکے کھڑے جاتے ہیں مسجد کے اندر ظاہر ہے کہ ہاتھ باننے کی رکو سجود کر لیتے ہیں رمضان کے روزے آئے رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں پیسہ ہوا زیادہ زکاة دے دیتے ہیں اور پیسہ زیادہ وہ ہج کر لیتے ہیں یہ بہت خسرت کام لگتے ہیں ہے نا لیکن معاملات اگر خراب ہیں لیندین اگر خراب ہے ماباپ کا حقادہ نہیں کیے جا رہا ہے بیوی کا حقادہ نہیں کیے جا رہا ہے کسی کو گالی دی جاری ہے کس پر زیادت نہیں کی جاری ہے تو یہ چیزیں معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ دندگی کے اندر معاف نہ کر دیں تو یہ غلط فیمی بھی اپنے دماغ سے نکلنا چاہیے بہت سارے لوگ پہتے ہیں چلو جو بھی کریں ہم نے سختہ کہلے پتہ کہلے گالے دیئے ظلم کریں پیسہ اپنے پاس جا کے حج کر لو حج کر کے لوڑ گئے ایس سمجھ تک سارے گناہ معاف ہو گئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نماز میں روزے میں اس کی عبادت میں اگر کوتائی ہوگی کمدوری ہوگی اللہ معاف کر دے گا لیکن یہ معباب کو پریشان کیا ہوں گے نیوی کا حق نہیں کیا ہوں گے پڑوسی کو ستائیں ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا دس یا ہزار حج کرنے کے بعد بھی یہ چیزیں حقوق کے سلطے میں معاف نہیں ہوں گے تو یہ غلط فیمی اپنے دن سے نکالنا چاہیے کہ حج کر لیے تو سارے گناہ معاف ہو جاتا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کچھ کمدوری رہی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن بندوں کے سلطے میں کوئی زیادت ہی کیوں گی کوئی ظلمیں کیا ہوں گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ وہ اختیار اپنے زمیں نہیں لے گا چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھوں کتنی بھیج کم تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات سیدہ اور فاروق اللہ تعالیٰ ہم سے ایک صاحبی کر رہے تھے کہ صاحب ہمارے درمیان بہت متقی ہے بہت بہت اچھا آپ کی ہے بہت تعالیٰ کر رہا تھا عدد امر نے کہا کیا تم اس کے پڑوس پر رہتے ہو کہا نہیں کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے تو کہا نہیں کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی لیٹنٹ کیا ہے تو وہ کہا نہیں تو تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ تم متقی ہے تو تقویٰ وہ میدانوں کے اندر پڑوس میں معاشرے کے اندر کاروبار کرنے وہ تقویٰ وہاں دیتا ہے دھاڑی رکھ لینا پجامہ پین لینا ہاتھ باں گی خڑ گئے جانا اور بازار میں جا کے ڈنڈی بھالنا بیمانی کرنا بدعیدی کرنا لوگوں کو چھوٹ دینا دھوکہ دینا جھوڑ بولنا یہ بہت بڑے گناہ ہے اور آج بھی یہ سب کننے کے بعد وہ کرتا ہے آپ نے سمجھتا ہے کہ میں شریف ہوں یہ اس کی غلط نہیں بھی یہ غلط نہیں دور کر لینا شاہی تو یہ رشتداری جو ہے یہ ایک دوسری کے حقوق کو ادا کرنے کی سلسلے کے اندر کی جانتی ہے اب یہ آپ دیکھیں یہاں دو منٹ کے اندر بات ہو جائیں گی فلاہ بنت فلاہ کو فلاہ ابن فلاہ کی نکام اٹھتے مہر کے وقت اس صاحب کی وقالے سے دو صاحب کی گواہ سے اے نوشہ تیرے نکامی دی جاتا ہے کیا قبول کیا تو بھئی یہی ہے اس کے اندر اس کے علامہ نکام میں کوئی چیز نہیں ہے دو ملٹ میں بات فتح ہو جائے تھے لیکن اس کے لئے کتنی پریشانی ہے آج کب جہز جو ہے علامت بن گئی ہمارے سماج کی یہ غیر سماج کی چیز ہے خدا کے رسول نے کسی بی بی سے نہ جہز دیا نہ اپنی بیٹی کو جہز دیا ہم اگر اس کے رسول کا دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو خدا کے رسول کی سنت دیا ہے کہ لڑکی کو دیا جائے گا لیا نہیں جائے گا اس کو گھر بھی دیا جائیں گا اس کو بستر بھی دیا جائیں گا اس کو سامان اس کو لا رہے ہیں تو اس کے ضرور کی ساتھ چیزیں تاہی کرنا پڑی تو یہ سنت طریقہ کا زندہ ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو رواج دیا جاتا ہے تو سماج میں امنا مان آئے گا پریشانی بھی دیں گی بہت آسانی صدقہ ہو جائے کرے گا دوستو اور بھائیوں یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے جس نے بتایا گیا ہے کہ بھی نکاح میں دو ہی فرض ہے ایک عجاب و قبول ہے اور دو گواہ ہے یہ ہو جاتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے اگر آپ کے حیثیت جا کے ولیمہ کرو لیکن لوگ شان بتانے کیلئے بڑے بڑے کھانی دیتے ہیں بڑے بڑے برنڈم لگاتے ہیں حالانکہ حصول کر لیتے ہیں اور پہلے حساب لگاتے ہیں کہ ایک لاکھ روپے لگیں تو سوہ آیاں کی نہیں آئیں گا یعنی یہ شرافت نہیں ہے کہ آدمی کو کھانا کھانے کیلئے بلاؤ اور وہ ٹیبل پر اس سے پیسے بڑھنے لگاؤ کیا مہمان گھر میں آتا ہے جیسے کرتے ہیں ہم یہ سلوک کرتے ہیں لیکن یہ چل رہا ہے برابہ اور یہ وصول ہی کی جاری ہے دونوں تینوں کورنر کو ڈبے لگ جاتے ہیں کھانا کھا اور بیل دو بیل دیئے وگر بار بج جاؤ تو یہ انسانیت نہیں ہے اگر کسی کو دعوت دے کے بلائے جا رہا ہے تو مہمان من کے کھلائے جائے اور اس کی جیب پھالی نہیں کی جائے وصول نہ کیا جائے تو یہ چیزوں کو اگر ہم نے رواج دیا ہمت کی اور ہمت سے کام لیا اور صحیح بات تو یہ کہ شریعت کے عمل کرنا اور شریعت کا نافذ کرنا یہ مردوں کا کام ہے نہ مردوں اور گرزلوں کا کام نہیں ہے جو بہدر ہوتے ہیں جو مرد ہوتے ہیں وہ سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو گرزل ہوتے ہیں وہ اربانوں کے حوالے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق سے فرمائیں واقع دعوانہ الحمدللہ ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہو الناس اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہو الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعن لها ورسوله فقد فاز فوزا عظیما وقال النبی صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتي وقال النبی صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني بارک اللہ لنا ولكم فالقرآن العظیم وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِلَآيَاتِ وَرْذِكِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرُّ وَأُفْرُ رَحِيمٌ وَرَبْهٌ حَلِيمٌ شیخ عبدالجبباد صاحب کے دختر نیک اختر آئشہ بھی ان کو جعفر شیخ نجم الدین صاحب کی وقالت سے سید نظیر سید نصیر شیخ قلیم شیخ علاو الدین ان دون صاحبان کی گواہی سے حادرین مجلس کے روبروں پانس ہزاس سو چھاسی روپے ہیں قیش علاوہ نان نفقے کے شیخ نفیس شیخ رفیق صاحب میں نے آئیشہ بھی عبدالجببار کو آپ کی نکاح میں دیا کہ آپ نے قبول کیا دعا فرمالے بھائیوں بارک اللہ لکم و بارک علیکم و جمع بینکم افیل خیر الحمدللہ رب العالمین والعقبت المتقین والصلاة والسلام وعلى الشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وسلم اجمع اللہ بھی ربنا آتینا فالدنیا حسانت وفلاخت حسانت ومقن عذاب النا اللہم اقن عذاب النار ودخلنا جنت معا المتقین والا براری عزیز وی غرفات یا رب العالمین ہم تو کی خطروں کو غلطیوں کو اللہ وسلم کو معا فرما یا اللہ جو انہا پر نکاح منقید ہوا ہے یا رب العالمین یا تمام حاضرین کی مغفیت فرما ساتھ ساتھ دونوں خاندانوں کے درمیان اللہ والفتح محبت پیدا فرما ان کی نسلوں سے اسی اولاد اٹھا جو تیر دین کی داعی ہوں تیر دین کی خادم یا رب العالمین حرق اس ان کے شر سے فساس ان کی حفاظت فرما حاسدین کے حساس سے شریعوں کے شر سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کی دعاوں کو ان کے حق مقبول فرما ربانا تقبل منا انکان تسمل علیمت وعالینا انکان تتواب رحیم ان اللہ وملائکته يسلون علی نبی آئیه لذین آمنوا صلو علیه وسلم تسلیم اللہم سلی علی سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وبرک وسلم سبحان ربک رب العزقی عما يسفون وسلام علی المرسیون الحمدللہ